نمسکار اب آپ دیکھیں گے راشتریہ سوچنا سنستان کا وشیس کاری کرم سچائی راشتریہ سوچنا سنستان کا خاص پروگرام سچائی میں ایک بار پھر ہم آپ کا سواگت کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ خاص پروگرام ہر ایک خاص پروگرام میں ہم لاتے ہیں سرکاری خبریں اور آج ایک بار پھر سرکاری خبریں یعنی سرکار کے طرف سے کچھ خاص سمچار ایک بار پھر آپ کے گھروں میں ہم لے کر آ رہے ہیں سو دیکھنے سننے اور سمجھنے کے واسطے آپ تیار ہو جائیے آج کی سچائی میں پریے روز تو ہم ایک بار پھر آپ کے گھروں میں لے کر آ رہے ہیں کچھ خاص خاص خبریں اور پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے سرنام دیش کی جو منترالی ہے بینلانززاک جس کو ہم چھوٹے روپ میں بیزا کہتے ہیں یعنی گریہ منترالی تو گریہ منترالی یعنی منسٹری فنگ بینلانززاک کی اور سے خبر یہ ہے کہ یہ لوگ ایک پری الیکٹورال کومیسی کو ٹھہرائے ہیں آنے والے فرکیزنگ کے واسطے آپ جانتے ہیں کہ فرکیزنگ یعنی چناؤ ہمارے دیش میں سن بیس یا کہیے دو ہزار بیس میں ہے تو سن دو ہزار بیس یعنی ٹوئی ڈائی سن ٹوئن تک کے فرکیزنگ کے واسطے ابھی سے بہت ساری تیاریاں ہونے لگی ہے اور یہ لوگ تیاریاں جو کر رہے ہیں کہ جب فرکیزنگ ہوں گے تو کس پرکار ہوں گے کس کو ہم رکھیں گے کس کو ہم ٹھہرائیں گے دیکھ بھاگ کرنے کے واسطے کہ ووٹ اتیادی جب کیئے جا رہے ہیں تو کس پرکار یہ سب ہو رہا ہے اور سب کچھ صحیح معینے میں ہو رہے ہیں یا نہیں تو اسی پرکار ایک اندر رات کو ٹھہرائے گیا ہے اور یہ اندر رات کا کام رہے گا یہ دیکھنے کا کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے یا نہیں جس پرکار ہمارا سمویدھان بتا رہے ہے جس پرکار ہمارا خرونتویت بتا رہے ہے تو اس کے حساب سے یہ تمام کام ہو رہا ہے یا نہیں یہ اندر رات وشیس کر کے دیکھ بھاگ کریں گے منسٹر مائک نورسالیم آگے بتا رہے ہے کہ جتنے بھی سٹرکٹیور ہے ان سب ہی کو اپنا اپنا کام صحیح روپ میں کرنا چاہیے اور خاص کر کے جو اندر رات ہے اس کا سبہ پتی یعنی فورسٹر ہے ہمارے دیش کا فیسر پریسیڈنٹ شریع اشوین آدھین جی اس کے ساتھ ساتھ بھی کچھ منسٹیریس اس میں بھاگ لے رہے ہیں یہ اندر رات میں اور اس میں ریخ نال آنٹویکلنگ ہے اس میں یستیسی پولیٹسی ہے اور اس میں اندروائیس کے طرف سے بھی کافی مدد دی جا رہی ہے منسٹر بینس خوب جو دیفنسی کا منسٹر ہے وہ بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ بیٹولانززاک اس میں بھی وشیس کام کر رہے ہیں تاکہ لوگ بھی سمجھے کہ ہر ایک پرکار سے ہر ایک منترالی کو اس میں ہم لے جا رہے ہیں کارن کی اس میں نہ صرف ادمنسٹرازی کے کام کاغذات کے کام ہے بلکہ دیکھ بھال کرنا رکشہ کرنا اور سمحالنا ہر ایک پرکار سے ہر ایک منسٹری کی ضرورت ہمیں اس میں رہے گی اندرال فرکیسنگ جو ہوگا تو انتخ تونتخ میں تو اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ دیکھئے ہر ایک کو اس میں کام کرنے کا وشیس موقع دیا جائے گا اور ایک بلیٹس کامیسی جو ہے فرکیسنگ تونتخ تونتخ کے واسطے تو اس کا کام رہے گا رپورٹیر کرنا مطلب جو کچھ بھی ہوتا ہے ان تمام کاموں کو ان تمام باتوں کو آپ کو رپورٹیر کرنا ہے مطلب آپ کو بتانا ہے اس کامیسی کو اس اندرال کامیسی کو کی آپ کے حساب سے کام کس پرکار ہو رہا ہے منسٹر مائک موسالیم آگے بتا رہے ہیں کہ جو رپورٹیر کیا جائے گا تو یہ رخص تریقز آپ رپورٹیر کریں گے اندرال کو کی آپ کے حساب سے کام کاچ جو ہو رہا ہے اس میں پریورتن لانا چاہیے اس میں بدلاؤ لانا چاہیے اس میں سب کچھ ٹھیک ہے یا نہیں یہ سب کچھ آپ کو صحیح سمیہ پر اور صحیح روپ میں کرنا ہوگا کارن کی جو فرکیسنگ آ رہے ہیں سن دو ہزار بیس یعنی تون تک تون تک میں تو اس میں ہم یہی بھی چاہتے ہیں کہ جس پرکار ہمیشہ ہر ایک چناؤ کے دوران سبھی کچھ ٹھیک تھاک ہو رہا ہے ویسے ہی اس چناؤ کے دوران بھی سب کچھ ٹھیک تھاک ہونا چاہیے اور جو فرکیسنگ کومیسی ہے تو اس کا کام رہے گا کہ ہم وہ دیکھیں کہ جتنی بھی باتوں کے بارے میں بات کی گئی ہے سب کچھ تیاریاں کی گئی ہے تو یہ سب کچھ ٹھیک ہونا چاہیے اس میں ایک بھی کمی نہیں ہونا چاہیے جتنے بھی اورخانیسہ توریس کام کی گئی ہے تو تمام کاموں میں ہمیں ہر ایک چیز بھرپور ہونا چاہیے آج کی سچائے میں دوستو ہم آپ کو بھی بتانے جا رہے ہیں کہ ہمارے دیش میں جو منترالی ہے شکشا منترالی جس کو ہم کہتے ہیں منسٹیری فن اندرویس ویتنسخب این کلٹور تو یہ اندرویس منسٹیری کے طرف سے ایک وشیس خبر یہ ہے کہ لگ بھگ چھے ملو خسلاخت یعنی چھے چھاتر یا لیر لینگا جیسے بھی آپ کہیں ان کو موقع ملا ہے فرین اختستات یعنی امریکہ جانے کے واسطے سہیوکت راچ امریکہ جہاں پر یہ بچے گئے ہیں انہیں موقع ملا ہے خاص کر کے کینڈی لگر یوت ایکسچینج اینڈ سٹڈی جس کو چھوٹے روپ میں کہا جاتا ہے یس پروکرامہ تو اس میں بھاگ لینے کے واسطے یہ ایک ایٹ ویسلنگس پروکرامہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بچوں کو جو موقع ملا ہے امریکہ جانے کے لیے تو وہاں پر ان کو کچھ خاص چیزیں سکھائے جائیں گے کہ سرنام نیش میں کیا ہو رہا ہے اندرویس کے چھتر پر اور امریکہ میں دراصل اندرویس کے چھتر پر کس پرکار یہ لوگ کام کر رہے ہیں یہاں کے بچے وہاں کے بچوں سے مل کر کے ایک دوجہ سے وارتہ لاب کریں گے اور کچھ گیان بھی حاضل کرنے کا سمبھاؤنا ہے پریدوستو دریکٹر جو ہے اندرویس کا نتچا بینانون یہ منسٹیری کے طرف سے بتا رہے ہیں کہ ان بچوں کو لگ بھگ دس مہینوں تک یہاں پر رہنا پڑے گا اور وہاں پر ایک ترائیکٹ میں یہ لوگ کام کریں گے اور اس ترائیکٹ کے انصار یہ لوگ سکشہ پرابت کریں گے نتاشا بینانون آگے بتا رہے ہیں دریکٹر ہونے کے ناتے کہ یہ ایک بہت ہی وشیس پروگرام ہے اور اس پروگرام میں جب یہ لوگ بھاگ لے رہے ہیں یہ بچے تو ان کا جو گیان ہے یہ بھرپور بڑھے گا بتائے بھی جاتا ہے کہ یہ بچے جو خاص کر کے یہ پڑھائی کے واسطے یا یہ ٹریننگ کے واسطے گئے ہوئے ہیں امریکہ میں تو یہ ایک بہت ضروری بات ہے کارن کی ہر ایک بچے کو چاہیے کہ نہ صرف سرینام دیش میں وہ گیان حاضل کرے وہ سکشہ پرابت کرے بلکہ وہ ویڈیش میں بھی جائے اور وہاں پر بھی دیکھے کہ کس پرکار سے آج کل کے آدھونک زمانے میں ایک نوجوان کو یعنی ایک سکول جانے والے بچے کو گیان حاضل کرنا چاہیے کم سے کم انہیں ایک سیفر ملنا چاہیے کچھ انک انہیں جو ملنا چاہیے سیفر پونٹ فیف کا تو یہ کم سے کم آپ کو پرابت ہو جانا چاہیے پاس فکانسی کے سمیے جو ایک اگلا پڑاؤ ہوگا یعنی ایک ایند فاسر رہے گا تو وہاں پر بھی بتایا جائے گا کہ کس چھاتر کو یعنی کس لیرلنگ کو کتنا زیادہ انک ملے ہیں یعنی کتنا سیفر انہیں ملے ہیں اس کے بعد کچھ فینالیست کو شامل کیا جائے گا اور اس میں بھی بھاگ لینے کا وشیس موقع رہے گا یہ یس پروکرامہ جو ہے تو اس یس پروکرامہ میں ہم نے کافی بار بھاگ لی چکے ہیں اور یہ پہلی بار تھا اکتوبر مہینہ میں سن دوہزار دو میں جہاں پر یہ یس پروکرامہ میں یہ لوگ بھاگ لیے تھے اور اسی سال میں دراصل اس کی شروعات کی گئی تھی بیرو جو ہے اندروائز ان کلٹیور کا یہ لوگ امریکانز منسٹیری فان بیعتلانز زاکہ کے ساتھ کام کی ہے اور انہی کے مدد سے یہ لوگ کو موقع ملا ہے یہ ایٹ ویسلنگز پروکرامہ میں بھاگ لینے کے واسطے جو دو دیشوں کے بیچ ہو رہے ہیں ایک طرف سرینام دیش ہے اور ایک طرف ہیں فری نقدستات یعنی امریکہ دیش جہاں پر یہ بچے گئے ہیں یہ پروگرام جو سن دو ہزار آٹھ میں اوفیشیل سرینام دیش میں جو شروع کیا گیا تھا یعنی لانسیر کیا گیا تھا تو اس میں لگ بھگ چالیس سرینامی بچے بھاگ لیے ہوئے تھے یہ یس پروکرامہ کے دورہ اور یہ بچے کافی سفلتہ پروک واپس آئے تھے ہمارے سرینام دیش میں پریہ روز تو آج کی سچائے میں ہم آپ کو جو تیسرے منسٹری کی خبر ہے وہ ہم دینے جا رہے ہیں اور وہ دراصل یہ ہے کہ الفی فی منترالے جو ہے لنگ باو فی تیلت انفیزرے یہ لوگ سٹیرٹیفیکات جو دیئے ہیں ارپن کیے ہیں ای کا ایم فوگل پوائنٹس کے واسطے اور یہ لوگ جو کچھ خاص ٹریننگ فالغ کی ہے یعنی پراپ کی ہیں الفی فی کے طرف سے تو ان کے ٹریننگ کے واسطے انہیں اب ایک ڈگری جو پراپت ہوئے ہیں اور یہ ڈگری کے ساتھ ان کو اب وہ وشیس موقع مل گیا ہے کہ یہ لوگ جو کچھ بھی سیکھے ہیں الفی فی کے چھتر پر یہ اب انہیں پریوک کرنا چاہیے فرانسس نیومن جو ہے شری فرانسس نیومن سینئر پولیسی ادوائزر تو یہ ایک رائی ڈاتا ہے ان کا کہنا ہے کہ دیکھئے یہ کینس منجمنٹ کی بات ہے آپ لوگ جو گیان حاضر کرنا چاہتے ہیں تو اس پر آپ کو وشیس کر کے سکشا دی جارہی ہے کہ آپ جس چھتر میں کام کر رہے ہیں مال نہیں آجائے کہ آپ الفی فی منترالے میں کام کر رہے ہیں تو اس چھتر پر آپ کو اور زیادہ گیان جو دیا جائے رہا ہے تاکہ آپ اپنا کام اور بہترین روپ سے کر سکے آگے بتایا جا رہا ہے اس ٹریننگ کے بارے میں کہ یہ ٹریننگ میں آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ جہاں تک فوچسل کی بات ہے جو اناج پیدا ہو رہے ہیں اس اناج کو ہم کیسے حفاظت سے رکھ سکتے ہیں یا ہم اور کچھ دن اس کو سمحال کر کے اور کیسے رکھ سکتے ہیں مطلب کی فوچسل اور فوچسل سیکر ہیٹ کے بارے میں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو گیان دیا جائے گا کہ کیسے آپ اناج جو آپ پیدا کرتے ہیں اس اناج کو جب آپ لاتے ہیں اپنے بکھار میں اپنے محضین میں تو کیسے آپ اس کو اور زیادہ دن تک بس اچھا رکھ سکتے ہیں شریعہ رینیر توز جو کورڈیناتور ہے ایک تکس کا تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ٹریننگ بہت ہی لابدائق ہے اس ٹریننگ سے لوگ اپنے آپ کو کافی خوش قسمت سمجھتے ہیں اور اس ٹریننگ کو پا کر کے لوگ کافی گیان بھی حاضر کر پائے ہیں انیک اورخانیساتسیس اور انیک سنستھام یعنی انسٹیٹیوٹر اس سے اور زیادہ گیان بھی حاضر کر پائے ہیں خاص کر کے پاتے تھے تو اب ان کو موقع مل گیا ہے کہ خاص کر کے ہر ایک کام کے لیے بھی اور کمپیوٹر سے اچھی طرح پیش آنے کے واسطے اور زیادہ انفرماسی آپ کو حاضر ہوتا ہے اور زیادہ جانکاری آپ کو مل سکتا ہے اور خاص کر کے یہاں تک الفی فی کی بات ہے تو لانمو کے چھتر پر فی تیو کے چھتر پر اور فسرائی چھتر پر بھی آپ کو بہت زیادہ گیان مل سکتا ہے جو ایف این ایس سرینام پلٹ فورم ہے تو اس کے دورہ آپ کو اور زیادہ کچھ جانکاری دی جا سکتی ہے قارن کی آج کل کے جو زمانہ ہے اس زمانے میں آپ نہ صرف ہاتھوں سے کام کرتے ہیں بلکہ آپ مشینوں کے دورہ کام کرتے ہیں آپ کمپیوٹر کے دورہ بھی کام کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو کچھ ٹیکنک کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ اس ٹریننگ سے آپ کو حاضل ہو سکتا ہے سٹف میڈ ورکر ایر او دیریکٹورات بینلانس اخرار اس انتوکلنگ جس کا نام ہے پریتھوی جائرام تو وہ بتا رہی ہے کہ دیکھئے ہماری دیریکٹورات میں بہت ایسے طرح کے لوگ کام کرتے ہے کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہے کوئی تھوڑا اور کم پڑھا لکھا ہے بلکہ یہ کام کرنے کے واسطے کچھ الگ طریقہ کے گیام کی آوشکتہ ہمیں ہوتی ہے اور اس ٹریننگ کے ساتھ ہمیں وہ تمام گیام وہ تمام جانکاری اور وہ تمام سیکھ ہمیں مل سکتی ہے جس سے اپنے کام میں ہم اس تمام سیکھ کو پرائیوک کر کے اور اپنے کام میں ضرور پریورتن لا سکتے ہے آگے بتائے جا رہا ہے پریہ دوستو کہ یہ کام جو کیا جا رہا ہے خاص کر کے الفی فی کے طرف سے یہ جو موقع دیا جا رہا ہے ان کے لوگوں کو کچھ اور گیان حاضل کرنے کے واسطے تو اس میں بتائے گیا کہ ہم ایسا موقع بار بار نہیں پائیں گے اگر ہمیں یہ موقع مل گیا ہے اور زیادہ ترقی کرنے کے واسطے ہم جو بھی کام کرتے ہے تو اس کام میں ہمیں کچھ پریورتن تو ہونا چاہیے لگ بھک بتیس دیش توئین دیر تک دیش اس میں بھاگ لے رہے ہیں اروپیس انہی کے طرف سے بھی لوگ آ رہے ہیں اس میں بھاگ لینے کے واسطے کیونکہ یہ تریننگ جو دیا جا رہا ہے تو یہ تریننگ کا ایک ہی مقصد ہے ایک ہی مطلب ہے کہ آپ جہاں پر بھی کام کرتے ہے جس طرح کے بھی آپ کام کرتے ہے اس کام میں آپ کو پریورتن لانا ضروری ہے اس کام میں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ بڑھنتی ہو رہی ہے آپ ترقی کر رہے ہے اس کام میں آپ آگے بڑھ رہے ہے اس کام میں تو اس لیے یہ خاص ٹریننگ دیا جا رہا ہے اور اس بار تو الف ایف کے طرف سے یہ ٹریننگ دیا گیا ہے جس میں لوگ کافی خوش ہے اس بات سے آج کے واسطے سچائی ایک بار پیش کیا گیا ہے آشا بسیحی ہے کہ آپ نے پروگرام دیکھے سنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے آپ انہی کے خاص مدد سے ہم آپ کی لیے لا رہے ہیں اور آپ دیکھیں اس پروگرام کو اور اس میں سے آپ تمام جانکاری پراب کریں کارن کی سرکاری خبریں سرکاری سوچنائے اسی پروگرام کے دوارہ ہم آپ کو نہ صرف بتاتے ہے بلکہ ہم آپ کو دکھاتے بھی ہے کہ ہمارے جو مینسٹر ہے ہمارا پریسیڈنٹ ہے ہمارا فیسیڈنٹ ہے یا جو بھی سرکاری بات ہے ہم آپ کو بتاتے ہے اور دکھاتے بھی ہے کہ آپ بھی دیکھیں کہ جو ہم بتاتے ہے آپ کو یوں ہی نہیں بتاتے بلکہ ہم آپ کو دکھاتے بھی ہے کہ سچ مجھ ایسا ہوا ہے اور اسی طرح آپ نے دیکھے راشتری سوچنا سنسطان کا ویشیس کاری کرم سچائی دیکھنے اور سننے کے لیے دھنیوات اور نمسکار